بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی صاحب کا روش کی طرح سے ہی ایک نئی اور بڑی اہم گرفتاری ہوئی ہے اور اسے مزید انکشافات ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ اب جلد ہی مرکزی ملزم عابد بھی پولیس کی حراست میں ہوگا اور اس طرح سے یہ سارے کیسز یہ سارے ملزمان اور ان کا پورا نیٹورک پولیس کی حراست میں ہوگا اور یہ کیس جس نے پاکستان برب میں ایک عجیب سی اس راستیم کی پیدا کی رہے ہوئی ہے پاکستان کے عوام اس قفیت سے نکل پائیں گے اس سے پہلے کہ ہم تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک تاریخ چودری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے کومنٹس اور آراز سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا تو ملزم آبد اور وقار الحسن ابتدا میں یہ دو نام اس کیس کے حوالے سے نمائع ہوئے تھے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان دونوں لوگوں نے یہ واردات کی ہے ملزم آبد کے ساتھ ملزم وقار الحسن کا نام بھی گونچتا رہا حتیٰ کہ وقار الحسن نے پھر خود ہی گرفتاری دے دی اور وہ سیاہ یہ مرڈل رون تھانا میں پیش ہو گیا اور اس نے خود کو بلکل بے گناہ قرار دیا اور کہا کہ اس کے اسے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے تفتیش کے بعد پتا چلا کہ اس کی سم اس کے سالے عباس کے پاس تھی جو استعمال کر رہا تھا عباس کی تلاشت شروع ہوئی اور اس طرح سے پھر عباس نے بھی خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس نے بھی بتایا کہ میں اس کیس میں ملوث نہیں ہوں اور متاثرہ مخترم خاتون نے بھی ان کی شناکت اور ان کی پیچان سے انکار کر دیا وقار الحسن کے اسرار پہ اس کا ڈی اینے ہوا ڈی اینے میچ نہیں ہوا اور اس طرح سے یہ واضح ہو گیا کہ وقار الحسن کام از کام اس کیس کی حد تک اس کی شمعیت نہیں پائی جاتی لیکن وقار الحسن اور عباس سے جو تفتیش ہوئی اس میں ایک نیا نام سامنے آیا وہ تھا ملزم شفقت کا تو جب شفقت کو گرفتار کیا گیا تو پتا چلا کہ آبت کے ساتھ دوسرا مرکزی ملزم شفقت ہے جس نے اطراف جرم بھی کیا اس نے پوری تفصیلات سے بھی اگاہ کیا پولیس کو اور اس نے جو ڈی اینے اس کا تھا وہ بھی میچ کر گیا اور متاثرہ خاتون نے بھی اسے شناکت کر لیا کہ ہاں یہی تھا تو اس طرح سے اندازہ ہوا کہ ملزم عبد کے ساتھ دوسرا ملزم شفقت تھا شفقت کی گرفتاری سے اس کیس کی گتھیاں سلجنے لگ گئیں اور شفقت کے ہی بتانے پہ جب اس نے اطرافی بیان میں بتایا کہ عبد اور میں گیارہ ماہ سے وارداتے کر رہے تھے اس سے پہلے علیہ دابی وارداتیں ہوتی رہیں اور کرول جنگل میں ہی ہم نے پہلے بھی کئی وارداتیں کی تھی یہ پہلی واردات نہیں تھی اور ملزم عبد اس سے پہلے بھی بکیتی کے دوران خواتین سے بہودگی اور بحرمتی ان کی کرتا رہا ہے اور کئی کیسز میں مدعی بعد میں کیس کی پیروی کرنے سے ہی انکاری ہو گئے تھے لہٰذا اس طرح سے عبد کو ریلیف ملتا رہا ہے اور یہ قبضہ گروپ اور قتل اور گوہا وارب بتا خوری کی وارداتیں کرتا رہا زمینوں پہ قبضے بھی کرتا رہا اور شفقت نے یہ بھی بتایا کہ اس دن ہمیں عابد مسٹر مائنڈ تھا اس نے ہمیں فون کیا تھا اور ہم شہدرہ میں اکٹھے ہوئے تھے میں ملزم عبد اور اقبال اور ارف بالا مستری تو ہم تینوں نے یہ واردات کی پلاننگ کی تھی لاہور میں شہدرے میں دیبلے بھی کھائے تھے اس کے بعد ہم کرول کی طرف آگئے لیکن راستے میں بالا مستری جس کے پاس ملزم عابد اور ملزم شفقت کام کرتے تھے دونوں تو بالا مستری راستے سے ہی واپس چلا گیا اور اس طرح سے وہ اس کیس میں شامل نہیں ہوا اس واردات میں تو شفقت کی یہ سارے انکشافات پلاننگ عابدنے کی وہاں وہ ٹھہرے رہے ڈکیٹی کر لی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ یہ سنسان علاقہ کوئی اٹھگٹ ہے نہیں تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے باغ میں جنگل میں لے جائیں بچوں کو اور خاتون کو اور پھر جب ڈولفن والے آئے انہوں نے فائرنگ کی تو پھر یہ دونوں ملزم وہاں سے فرار ہو گئے اور پھر یہ قلعہ ستار میں ایک دن رہے پھر وہ مانگا منڈی چلا گیا وہ اپنی جگہ چلا گیا تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ ہم پھر دونوں ہی فرار ہو گئے مفرور ہو گئے اور اس کے بعد میرا ملزم عابد سے تین چار دن پہلے رابطہ ہوا تھا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا تو ملزم شفقت کی گرفتاری سے اس کیس اور اس کی تفتیش میں جان پڑتی ہوئی نظر آنے لگی اور آج ملزم ایک وال مصری ارف بالا مصری کو بھی گرفتار کر لیا گیا ملزم بالا مصری بھی جرائم پیشہ ہے اور اس کے پاس ملزم عابد سے رابطے کے لیے دس سمیں بھی ملی ہیں جن کے ذریعے سے وہ ملزم عابد سے رابطے میں رہتا تھا اور یہ لوگ ایک گینگ کی صورت میں کام کرتے تھے وارداتے کرتے تھے آدھی مجرم ہیں ملزم شفقت کا ڈی اے نے میچ کر گیا ہے خاتون نے اسے شناک کر لیا ہے اور آج بالا مصری کی انٹری اس کیس میں اور آج ہی ملزم شفقت کو حوالات میں بیج دیا گیا ہے اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا تھا دہشتگردی کی عدالت میں پیلز اور دہشتگردی کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسے حوالات میں بیچ جائے تو اس طرح سے یہ کیس دن بہ دن نیاروخ اختیار کرتا جا رہا ہے لیکن نظر آنے لگا ہے کہ پولیس کی کافی ہیں اور حکومت کی سرگرمیاب اس کیس کو سنجیدہ کیفیت میں لے آئی ہیں اور ملزم شفقت اور بالا مصری اور آپ عباس وغیرہ کی گرفتاریاں اور ان کا پیش ہونا پولیس کے سامنے تو اسے آستہ آستہ گیرہ تنگ ہو رہا ہے مرکزی ملزم عابد کے حوالے سے جو اس سارے کیے کرائے کا مست مائنڈ تھا اور جو لگتا ہے کہ ان سب میں زیادہ بڑا وارداتیہ بھی ہے ان کا گینگ لیڈر بھی ہے ان کا گروہ بھی ہے اور وہ عادی جرائم پیشہ ہے اور صرف وہ ڈکیتیوں پر ہی بس نہیں کرتا بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈکیتی کے دوران وہ دیگر بہوتگیاں بھی کرے اس سے پہلے ایک ماہ بیٹی سے وہ بہوتگی کر چکا اور کیسز بھی ہیں اسی طرح ملزم دیگر ملزمان میں بھی کیسز ہیں ملزم وقار پہ نہیں شاید اور اس طرح سے اے تفتیش دن بے دن آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے لگتا ہے کہ جلدی ملزم آبد بھی قانون کی گرفت میں ہوگا لیکن اصل مسئلہ انہیں گرفتار کرنا تو پہلا سٹیپ ہے بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی وارداتیں ہو ہی نہیں پاکستان میں کوئی اس طرح سے حکومتی ایوانوں میں پارلیمنٹ میں صوبائی مراحل پہ کچھ اس طرح کی قانون سازی کی جائے صوبوں میں وفاق میں اور پھر اس طرح سے ان پہ سخت گرپ کی جائے اس طرح کے کرمنلز پہ کیا اندہ اس طرح کی کوئی واردات پاکستان میں ہونے نہ پائے اور جو اطمی تحفظ کا احساس پوری طرح سے بری طرح سے پاکستانی قوم میں سرائط کرتا جا رہا ہے اس سے کسی طرح سے نجات حاصل کی جائے اور لگتا ہے کہ اب حکومتی ایوانوں میں بھی اس چیز کی گونچ محسوس کی جا رہی ہے اور اس کے لیے کوئی نئے اور سخت قوانین بنانے کی باتیں بھی عام ہیں اور وزیر اعظہ پاکستان نے اپنے قانون مشیروں کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے ایک نیاب بل پارلیمنٹ پہ لے کے آئیں تاکہ اس طرح کی وارداتوں کو ہمیشہ کے لیے روکا جا سکے اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکو رحمت اللہ